اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کون کون سے امپورٹنٹ کوئیسٹنز پوچھے جاتے ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو کنوے کیے جائے تاکہ انہیں بیسیک آئیڈیا ہو سکے کہ کون کون سے کوئیسٹنز پوچھے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں ڈیفرنڈ جو کہ کینیڈیٹس سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں اپنے چینل میں تو آج کے میرے مہمان ہے انجینئر اسمان افتخار ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علی بھائی بہت شکریہ آپ نے مجھے ایک دبا پھر اپنے چینل پر دعوت دی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر کی کمیونٹی کے اندر انجینئر کو گائیڈ کرنے والا کوئی بندہ نہیں موجود تھا اور اپنی کمپیٹنٹ انجینئر تو جی اسمان اسمان کی ماشاءاللہ پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ میں سیلیکشن ہو چکی ہے اور یہ جاب کر رہے ہیں تو جی اسمان بیسیکلی آپ اپنا تھوڑا جرنی ڈیفائن کریں پلس اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہمارے ویورز ہیں انہیں امپورٹنٹ کوئیسٹنز جو کہ آپ سے پنجاب پبلک سروس میشن کے پینل نے پوچھے تھے وہ کنوے کریں اور اگر آپ نے یہ کوئیسٹنز نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں تو آپ اپنی نوٹ بک پہ سٹیپ بائی سٹیپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں تو جی اسمان بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا علی بھائی جرنی کی شروعات یہ ہے کہ گریجویشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنا کچھ نہیں آتا تھا جو باقی میرے میرے لیول کے لوگوں کو آتا تھا لہذا میں نے شروع سے فرس سمیسٹر سے تیاری شروع کا آغاز کیا میں نے فرس سمیسٹر سے تمام بکس پڑھی تمام لیب سلائیڈز پڑھی تمام لیکچر سلائیڈز پڑھی تمام لیب مینولز پڑھے اور پھر الحمدللہ جب میں نے محسوس کیا کہ آج میری تیاری کچھ کچھ شروع ہونے لگ گئی ہے تو میں نے پھر بی پی ایسی کے اگزامز دینے شروع کیا پہلے دو تین چار اگزامنیشن کے لئے میں نے نقامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن الحمدللہ میں نے اس نقامی کو کامیابی میں بڑھا تو آج میں وہ تمام سوالات شیئر کروں گا جو مجھ سے پی پی ایسی کے ممبر یونیورسٹی کے پروفیسر اور ڈپارٹمنٹ کے بندے نے پوچھا پسکلی تین پرسنز ہوتے ہیں ہم انجینورنگ کا جب ہم آ رہا ہوتا ہے تو جی آپ سے جو جو قیسنز پوچھے گئے ہیں تمام سٹوڈنٹس کو بتائیں تاکہ میکسیمم سٹوڈنٹس کو بینفیٹ مل سکے میں اگن ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہے تو اپنی نوٹ بک نکال سکتے ہیں مازے کی بات یہ وہ انٹرویو کے میں سوالات آپ سے شیئر کرنے لگوں کہ تقریبا مجھ سے انہوں نے کوئنٹی پلس کوشن پوچھے تھے ایک چیزہ اسمان بھائی میں بتاتا چلو جس کینیڈیٹ میں وہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ یہاں یہ رائیٹ پرسن میں نے کافی سینئر سے بھی میری بات ہوئی ہے ان سے وہ زیادہ جو لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں ہمیشہ جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرویو تو پچیس منٹ چلا ہے ہم سے تو پچیس قویسٹن کیے گئے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ جب اپنے لائف ایکسپیرنس شو کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ انہیں ہوپیز بتاتے ہیں اگر آپ کام نہیں کرتے اور اگر آپ کئی پر جوب کر رہے ہیں جوب سے مطلق باتیں کرنے شروع کر جاتے ہیں تو میں نے یہ محسوس کی ہے جو فیلڈ سے ریلونٹ کوسٹن ہیں وہ ہی سے نکلنا آپ سے شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا وہ پھر لمبے انٹرویو کا سبب بنتے ہیں لیکن جو بند ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا کارویلا بیٹھا رہنا موویاں ویگدہ سیزن ویگدہ وہ دے پھر انٹرویو چھوٹے ہی ہوتے ہیں کہ اندرے چاہو بیٹا چھوٹی گا وہ ایک بڑا فیموز چاہو بیٹا چھوٹی گا تو میرے خواہر میں میرا مشروع یہ ہے جونیورز کے لیے گریجویشن کے بعد چھوٹی موٹی پرائیوٹ نوکری لازمل کریں چاہے وہ ایک روپیا بھی نہ دے رہے ہوں یقین مانے وہ نے ایک سال جوب کیا جس کے تین مہینے کی سلری ابھی بھی پینٹنگ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لردنگ کی گرد سے بندہ پرائیوٹ جوب کا آغاز کر دے تو وہ بہتر ہے جو سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں سب سے پہلا سوال آپ کو بتا جی پوچھا جاتا ہے انٹرڈیوز یورسل انٹرڈیوز یورسل انٹرڈکشن کے لیے بدا لگاتا ہے کہ بھائی بندہ اس قبل ہے کہ جوب کر سکتا ہے کہ نہیں اس کے اندر آپ نے بیٹریز اپنے انٹرڈکشن تیار کر کے جانا ہے چبلے نہیں مارنی ہے بالکل بھی مخصوص اپنے بارے میں سچ بتانا ہے جھوڑ نہیں بولنا کہ مجھے وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے اچھا مزہ کی بات اگر آپ کہتے ہیں کہ میں پی پی ایسی کی تیاری کرتا رہا ہوں تو ساتھ ہی ہوگر پوچھے گا کونسے سبجیکٹ کی آپ تیاری کرتے رہے ہو بندہ وہاں پر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اب اسے کونسا سبجیکٹ اسمتا ہوں جو مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ آتا ہے تو بندہ غلطی سے کہہ دے ہیڈرولیکس کی بجائے جیو ٹیک تو جیو ٹیک سے سوال شروع کرتے گا اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں پی پی ایسی کی بھی تیاری کرتا رہا ہوں میں فیملی کو بھی ٹائم دیتا رہا ہوں میں جو کی تلاش بھی کرتا رہا ہوں اور میں کو کریکل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ دیتا رہا ہوں مطلب کہ متفارک ایٹمز آپ نے شامل کرنی ہے اپنے جواب کے اندر سدھا زندہ نہیں کہا دے نا میں ساری اندھ کی پی پی ایسی کی تیاری کرتا ہوں پہلا سوال جی دوسرا جی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میری ایمیسی ہیڈولکس میں ہے اس نے ساری سوال کیا جی درا ہیڈولوجیکل سائیکل اس نے پیپر بھی میرے آگے رکھ دیا اور اس دن تو ایک سٹول سا انہوں نے آگے رکھا ہوا تھا اور ساری کوپی پانسل بھی دیوی تھی رہی ہوئی تو ہیڈولوجیکل سائیکل میں نے اسے درا کر کے دیا ہیڈولوجیکل سائیکل پھر ساری اس نے کہا جی ہیڈولکس کا بند ہے اسے میں بکڑتا ہوں کہا جی what are glaciers ٹھیک ہے اچھا ڈیلیشیر کے ساتھ ساتھ اب آپ نے دو اور سو آگ بھی یاد کر دینا ہے what is snow and what is ice ٹھیک ہے ٹین سوال ہو گئے جی اچھا پھر کہلتا ہے how are they form glaciers کیسے form ہوتے ہیں how are they form جو بھی پروسس سے آپ نے نیٹ سے پڑھ لینا یا کوئی بوک ہے اچھا are glaciers moving or static ٹھیک ہے یعنی اس نے دیکھا نا ایک پوائنٹ پکڑا ہے اس نے دیکھا یہ بندہ پزل ہو رہا ہے اس نے دیکھا نا اسی چیز کو فرد ہے یہ بڑا اہم چیز ہے جو جواب دینا ہے بڑا سوچ سمجھ کے دینا ہے دیکھیں ایک ہی questions کو اس نے پانچ پارٹس میں convert کر دیا اب دیکھیں glaciers کا تعلق ویلی سے بھی بنتا ہے پہاڑا کے میں وہ چلا گیا جی آللا سوال جی how valleys are formed ٹھیک ہے پھر جی ویلی کے نیچے کیا جی زمین کی پلٹے ہیں اس نے what is plate tectonic ٹھیک ہے اچھا جی میں plate tectonic بہت آ دی پھر کہتا جی describe about different parts of the earth چھیک وہ دیکھا نا plates میں parts میں چلا گیا مطلب کہ جو جواب میں دینا اس کا glass word اسی جواب میں سے اچھا مجھے یہاں پہ کوئی چیز میں ویورز کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو question بالکل ٹھیک آ رہے جس طرح عثمان کو step by step questions ٹھیک آ رہے تھے تو پینل تب تک رکتا نہیں جب تک آپ کا کوئی answer غلط نہیں ہو جاتا تو دیکھیں نا slow سے start ہوا valley پہ پھر parts of the earth آپ دیکھیں گے if i am not wrong کہ جہاں پہ اسمان کا question غلط ہوا ہوگا وہاں بستے topic change کیا ہوگا بالکل ایسا میں نے اسے کہا parts of earth کے ہیں inner core outer core mental ہے crust ہے سادی اس نے پوچھ لیا جی mental کا temperature دیکھیں نا وہ sequence جال رہا ہے تو جی اب میں چپ ہو گیا میں کہا temperature بھی نہیں آتے sorry sir please اب topic change ہوگا بلکل جی اچھا جی اس کے بعد ہاں تھوڑا topic اس نے change کیا لیکن رہا geotect بھی تھا اس نے کہا جی define various types of rocks اچھا دیکھیں اب یہاں پر آپ نے بتا دیئے igneous rocks sedimentary rocks اب اگرہ سوال وہ یہ کرے گا کہ جی کون کون سی types کے rocks کہاں کہاں پائے جاتے ہیں کہاں کہاں استعمال ہتے ہیں یعنی کوئی example مجھے دیتے ہیں real time example اس نے وہی کیا ہے how sedimentary rocks are found ٹھیک ہے پھر اگلا سوال کر لیا جی how igneous rocks are found ٹھیک ہے ٹھیک ہے روکس کی بات ختم ہوئی ہے جناب پھر survey پہ تھوڑا بہت آگے میں نہیں جانتا ہوں نے اتنا کچھ سروے کے پھر questions شروع ہو گئے اس میں آپ کو 3-4 questions بڑے اہم بتانا چاہوں گا جونوں نے اسے پوچھے ٹھیک ہے ان میں ایک ہی ہے why prismatic compass نیڈل always tilt to the north direction towards the north side ٹھیک ہے بڑا اہم سوال ہے میرا نہیں خیال کیونکہ جب بھی ہم کمپس زمین پر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ north direction شروع کرتے ہیں مجھے آئیڈیا اس کا اس کو آپ نے بھی ڈونڈنا ہے اور مجھے ہی بتانا ہے کہ میں نہیں جانتا ابھی تک اچھا آگے چلتے ہیں how will you find north direction if prismatic compass north نیڈل breaks during survey ٹھیک ہے اس سے اگلا سوال تھا what is meanc level meanc level کیا تقلیق ہے بڑا ہم نے پڑھا ہے لیکن proper اس کا آنسل ہم نے پتا تو ہے کہ lahour کا meanc level 242 meter but کیوں ہے اچھا اب آپ بتا بھی دیں گے meanc level کیا ہے تو اگلا سوال اسے کیا how do you find meanc level ٹھیک ہے یعنی بات سے بعد بات یہ میں اس سے بتا سکا تو پھر میں اس سے یہ پوچھا what do you meanc level بلکھو اس نے پکڑی گئی ہے بلکھو میں نے فیل sorry کر لیا مطلب کہہ دینے مقصد یہ ہے کہ sorry کر دیا جائے تو بہتر چیز نہیں آتی تو sorry کہہ دیں ادھر ادھر کی فنکاریاں نہیں لگانی پینل کی عمر گزر گئی ہے انہی کاموں میں تو یہاں پر میرا sorry کہنے پہ اس نے اگلے بندے سے کہا جی باب پوچھنا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا جی draw up gradient and down gradient میں نے آپ کو بتایا انٹرویو شروع میں میرے سامنے وہ board سا تھا پین و پیپر سب کچھ موجود تھا تو وہاں پر up gradient down gradient میں نے بنا کے اسے دکھایا پھر اس نے اگلا سوال کی ہے what is beam and girder beam and girder basically obviously یہ بھیک ھوکی کہا گردر پا دیو گردر پا دیو لیکن کی فرق کی ہے دوسری انہوں دسنا beam اور girder میں کیا ڈکس پھر اگلا سوال جی بڑا ماسومانہ what are columns 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 لیکن columns کا سوال یہ نہیں ختم ہو جاتا یہ مجھے نظر آرہا یہ بہت دور تک جائے وہ آگے پوچھتے ہیں what are different types of columns ٹھیک ہے اس میں آپ نے بتانا ہے short column long and intermediate column سوال یہ نہیں رکھ جاتا پوچھتے ہیں جی how will you define these ranges تو کئی بکس کے اندر کئی references دی ہیں کہ 10 short range سلنڈرنس ریشو کے حساب سے پی آر سی ٹو کی بک میں وہ values ٹھیک ہیں پی آر سی ٹو کی بک والی values آپ یاد کر لگے سلنڈرنس ریشوز ہر بک کے اندر different جی لہذا آپ نے اس کا ریفرنس یاد ریفرنس یاد اس ریفرنس سے بتا ریفرنس اگلا سوال what are single and double reinforced beams بڑا مشہور سوال یہ میرا خیل easy پیر اگلا سوال اسی سے نکلا why do you prefer under reinforced beams بلکل یہ تو obviously یہ بڑا technical sense میں یہ آپ نے خود سرچ کر ہم بتائیں گے یہاں مسائل کے ضرور پہ اپنے گھروں میں آپ نے کیا depth رکھ اس basis پہ آپ نے بتانا پھر مجھ سے پوچھا گیا what is plumb concrete پھر پوچھا گیا what is retaining and breast wall retaining and breast wall basically up and down difference وہ assess کرتے پہ دوسرا pin side اور تیسرین میں parapet wall بھی یاد کرتے جائیں backcoat and seal اور یہ میں آپ بتاؤ even cnw return میں بھی اس کے دو questions آئے دو mcqs آئے تھے return میں اور interview میں بھی اس کا پوچھا گیا تو یہ map پہ چھوڑ دیں تو آپ نے ان کے job ڈھونڈ گے جھونڈ گے آپ کو 3 4 definitions ملے گی وہ بھی اپنے ساتھ یاد کر لینا ہے پھر رجی what is the clear cover of the slab میں مشورہ دوں گا bean کا یاد کرتے جائیں اور column کا یاد کرتے جائیں اور تیس طرح footing کا بھی یاد کرتے جائیں اور آپ کو پتہ یہ ایک line میں لکھے ہوئے چھوڑ چھوڑے پوچھے جاتے ہیں آخری سوال تا جی job mix formula یہ پیومنٹ design کے مینوول میں پورا experiment مینشا لکھے اس کے اوپر لمبی چھوڑی بحث ہے کسی اور بھی انشاءاللہ کریں گے یہاں پر میرے سوالات کا سلسلہ ختم ہوا انہوں نے مجھے تینک ہوگا اور بیسٹ او لکھ ماشاءاللہ آپ کی سلسلکشن ہوئی ہے تو آپ نے اگر یہ question note down کر لی ہے تو ہم آپ یہ سجست کروں گا کہ گوگل پہ خود سرچ کریں مینوول پہ دیکھیں اور جب آپ کو جیسے اسمان نے بتایا کنکریٹ کور کی بات ہوئی ہے جب آپ کنکریٹ کور کا کولم یاد کر رہے تو ساتھ ہی آپ کو نیچے تین سے چار اور ٹیکنیکل چیزیں مل جائیں گی یہ چیز صرف مائن میں رکھیں کہ اگر پینل نے آپ سے کنکریٹ کور کا پوچھ لیا ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ آپ سے اس سے نیچے والا کولم یا دیفینیشن پوچھ لے اسمان کی طرح جو سکسیس فول کینی ڈیٹس ہیں جیسے ہی ویکنڈ پہ فری ٹائم ملتا ہے میں انہیں انوائٹ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بینفیٹ ہو سکے گا تو آخر پہ میں یہی کہوں گا اسمان بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اللہ حافظ